بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹیوی کے معزز خواتین و عزرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں مرگی کے طبی خواہ صاف کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مرگی کا گوشت موت دل ہے اور بے حد امدہ ہوتا ہے نوجوان مرگی کا گوشت کھانے سے اکل اور منی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے آواز بھی صاف ہوتی ہے لیکن یہ میدے کے لیے موزر ہوتا ہے اور خصوصاً ریاضت کے عادی افراد کے لیے موزر ہے اس موزرات کا اضالہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد شہد کا شربت پھی لیا جائے اس سے غزہ میں اعتدال پیدا ہوتا ہے جو موت دل مزاج والوں کے لیے مفید ہے نوجوان افراد کے لیے نوجوان مرگی کا گوشت موسم ربی میں موافق ہوتا ہے اس بات کو جان لے کہ مرگی کا گوشت موت دل ہوتا ہے نہ ہی اتنا گرم ہوتا ہے کہ سفرا پیدا کرے اور نہ ہی اتنا سرد ہوتا ہے کہ بلغم پیدا کرے علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے باعث حیرت ہے کہ عوام اور اتباع نے اس بات پر کیسے اجماع کر لیا کہ مرگی کا گوشت کھانے سے نکرس پیدا ہوتا ہے لوگوں کو مرگی کی خصیت کا علم نہیں ہے حالانکہ مرگی کا گوشت کھانے سے انسان کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے مرگی کا گوشت کھانے سے دماغ اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے دراصل مرگی اسودہ حال افراد کے لیے غزہ ہے بلخصوص جبکہ اس کا گوشت انڈے دینے سے قبل کھایا جائے مرگی کا انڈا انتہائی سرد اور اس کی زردی گرم ہوتی ہے لیکن قوت باہ کے لیے بے حد مفید ہے اگر مرگی کا انڈا ہر روز کھایا جائے تو چہرے پر داغ پیدا ہو جاتے ہیں انڈا دیر سے حضم ہوتا ہے اس لیے اس کے زرد کو دفع کرنے کے لیے صرف زردی پر اکتفا کیا جائے جان لوگ کے انسان کے لیے سب سے بہترین انڈا مرگی اور تیتر کا ہے باشرت کے تازہ اور نیم برشت ہو سخت انڈا بخار کا باعث ہوتا ہے اگر انڈا حضم ہو جائے تو بہت زیادہ غزائیت سے برپور ہوتا ہے امید ہے آج کی یہ موکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی